اسلام علیکم ویورز میڈیم دو سائز کے سلائس کر لیں گے تین ادت کماٹر لیں گے میڈیم سائز کے اس کو اس طرح کٹ لیں گے ہاف کپ آئل ون ٹیبل سپون لیں گے ادرک لسن کا پیسٹ تین ادت ہری مرچیں ٹو ٹیبل سپون ہم اچار کا مسالہ لیں گے ہاف ٹیبل سپون لال مسالہ ون ٹی سپون نمک ون فور ٹی سپون سونف ون فور ٹی سپون کلونجی اور لیمن ہاف اب ہم کڑھائی کے گرم کر لیں گے اب اس کے اندر ہم آئل ڈالیں گے آئل خوڑا گھرم ہو جائے اب اس کے اندر لسپا نجرک کا پیسٹ ڈال دیں گے ہری پیاس اب اس کے اندر ہری مرچیں شامل کریں گے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ٹیماتر ڈال دیں گے اور پیاس بھی اب اس کو ہلکا سب فرائی کر لیں گے اب ہمارے پیاس اور ٹیماتر فرائی ہو گئے اب اس کے اندر ہم مسالے ڈالیں گے اچار کا مسالہ نار مسالہ اور نمک کلونجی اور سوپ کو ہم بعد میں ڈالیں گے اب اس کو ہم مکس کر لیں گے اب اس کے اندر ہم بھنڈی شامل کریں گے آج کو بلکل سلو کر دیں گے ایسے ہم مکس کر لیں گے بھنڈیوں کو اچھی طرح اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو ڈھک کر پکا لیں گے جب تک یہ بھنڈی گل نہیں جاتی اب ہماری بھنڈی کو پکتے ہوئے پندرہ منٹ گزر گئے ہیں لو فلیم پر اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں اب ہماری بھنڈی گھل گئی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل نرم ہو گئی ہے اس طرح اب ہم اس کے اندر کلونجی اور سونک ڈالیں گے اور ہاف لیمن نچوڑ لیں گے اب اس کو ہم مکس کر لیں گے اور دو منٹ کے لیے پھر سے ڈھک دیں گے تو ویورس یہ تھی آج میری چٹ پٹی اچاری بھنڈی کی ریسپی اس کو آپ گرم گرم چپاتیوں کے ساتھ سرف کریں اور انجوائے کریں اور مجھے فیڈبیک لازمی دیا کریں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسے لگنے ہیں تو ویورس اگر آپ لوگوں کو میری ریسپیس اچھی لگیں پسند آ رہی ہیں تو میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ میں اچھی اچھی ریسپیس آپ لوگوں کے لیے بناتی رہوں تو اوکے ویورس اللہ حافظ